رات کے بجے ہیں ساڑھے دس اور آج ہماری گاڑی نے ہمیں پہلی بار دوخہ دیا ہے گاڑی ہماری سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی اور گاڑی کو ہم نے دکہ مار کے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جس کے وجہ سے ہماری گاڑی پوری لاکھ ہو چکی ہے اور ہم نے یہ ایک آلٹو منگوائی ہے اس گاڑی کو بیٹری کو بیٹری کے ساتھ ٹوچن کر گئی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یہ ہماری پہلی گاڑی ہے جو ہماری امداد کے لیے یہاں پہ پہنچی ہے رات کے تقریباً پونے گیارہ بجے یہ لوگ ہماری گاڑی کو کیا کر رہے ہیں سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم آدھے گھنڈے سے لگیں اور ہماری گاڑی جو ہے سٹارٹ ہونے کا نام ہی میں لے رہی ہے اس وقت ہم رجوری میں ہیں رات کے بعد چکے ہیں ساڑھے گیارہ اور ہماری گاڑی جو ہے ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ہے سکرین پہ آپ کو دیکھ رہی ہے ایک ایمبولینس اس ایمبولینس کو بیجا ہے ہمارے ایک دوست نے جو کہ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہیں اس ایمبولینس کے لانے کا مقصد یہی تھا کہ ایمبولینس کے اندر ہوتی ہے ڈبل بیٹری تو ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی گاڑی کی اس بیٹری کو آن کرنے کی کوشش کریں اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں ہائی والٹیج کو آویل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے تھی موٹی وائرز اور ہم نے جوگار کیا موٹی وائرز کا بڑی مشکل سے وہ جوگار ہوا لیکن یہ جو موٹی وائرز تھی ان کے اوپر جو پلاسٹک چڑھا ہوا ہے وہ بہت ہی سکتے ہیں اب ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پلاسٹک کو پک لائے لیکن آگ نہیں جل رہی ہے آگ کیسے جلائی جائے تو اس کے لیے ہم استعمال کیا کر رہے ہیں سینٹائزر دیکھو ہم سینٹائزر کا استعمال کر کے آگ کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آگ نہیں جل رہی ہے تو اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے پوری باٹل کو کھول کے یہاں پہ ڈال رہا ہے اس نے پوری باٹل یہاں پہ ڈال دیا تو اب تھوڑی سی آگ یہاں پہ جلی ہے تو اب ہم اوپر جس کے اوپر پلاسٹک ہے اس پلاسٹک کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ آپ سکتے ہیں کہ اس وقت رات کے تقریباً بارہ بچ چکے ہیں اور ہماری لگاتار کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے گاڑی کو سٹارٹ کیا جائے ہماری جو پہلی ٹیم آئی تھی گاڑی کو سٹارٹ کرنے والی تھی وہ تھی آلٹو والی ٹیم اب یہ جو دوسری ٹیم آئی ہے یہ ٹیم آئی ہے ایمولینس والی یہ بندے لگاتار اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی کو سٹارٹ کیا جائے ہماری جو گاڑی ہے وہ پوری طریقے سے بند ہو چکی ہے لاک بھی فنکشنل نہیں ہے جو سٹیرنگ ہے وہ بھی لاک ہو چکا ہے گاڑی کی وینڈوز بھی لاک ہو چکے ہیں مطلب گاڑی بلکل چپ چاپ مست ہوگی ہے ہموش ہوگی کہ میں نے اب بلکل بھی نہیں چلنا ہے اب یہ جو لوگ جو ہیں اب بیٹری کے ساتھ ٹوچن لگا رہے ہیں یہ سین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو تیسری گاڑی ہے وہ بھی آگئی ہے اب وہ گاڑی جو ہے وہ بھی ہماری ایک امدادی گاڑی ہے وہ بھی ہمیں کچھ سائطہ پروائیڈ کرنے کے لیے گاڑی ہے یہ جو گاڑی ہماری ہے آلٹو نمبر تھری اب یہ بھی یہاں پہ آگئی ہے اس میں ہمارے ایک اور میٹر ہیں یہاں رجوری کے جو رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے گرین میں اب یہ ہمارے پاس آئے ہیں ہماری مدد کے لیے اب یہ بندہ گاڑی ریورس لے کے ہمارے پاس لا رہا ہے گاڑی کو اب یہ والی گاڑی آگئی یہاں پہ اب یہ بھی اپنی ٹیکنیکس اپنی جو ٹیکنالوجی ہوگی اس کو یوز کرے گا کسی نے کسی طریقے سے گاڑی کو استعمال کرنے کے لیے اب دیکھیں اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے اب یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنی گاڑی کی بیٹری کو نکال دوں تو آپ کی گاڑی کی بیٹری کی جگہ اس بیٹری کو پلیس کریں یا پھر بیٹری سے بیٹری کو ٹوچن کریں کیونکہ ہم نے جو وائرز کا استعمال کیا تھا جب ڈسٹنس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اتنا وہ شاک اس کو نہیں ملتا ہے بیٹریوں ہمارے پاس ڈبل بیٹری تھی اس کی ایمبولینز کی لیکن اسے ہمیں بینیفٹ نہیں ملا تو اب ہم کیا کر رہے ہیں اس گاڑی کی بیٹری کو یہاں سے نکال رہے ہیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ بیٹری کو ڈیریکٹ بیٹری کے ساتھ کنیک کیا جائیں اب ہمارے پاس سامنے ایک اور سمسیہ آگی اب ہمارے سامنے ایک اور سمسیہ تھی سمسیہ یہ تھی کہ ہمیں چاہیے تھی اب دس نمبر کی ایک چابی جس سے ہم گاڑی کی بیٹری کو نکال سکیں اب رات کے گیارہ بجے ہمیں دس نمبر کی چابی کہاں سے بھی لے گی ساتھ کے ڈیرڈ بجے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم صوبہ کسی مستری کو یہاں پہ لائیں گے ہم نے شکریہ آدھا کیا ان سبھی امدادی ٹیمو کا اور ہم نے ان کو بولا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیے تھینکیو سو مچ اینڈ لاب یو سو مچ فار کائنڈ سپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب صوبہ کے ٹائم ہماری گاڑی کا جو آپریشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہم امیرد کرتے ہیں کہ یہ آپریشن سکسیسفل ہو جائے تو ہماری گاڑی جو ہے اپنی بہتر کنڈیشن میں واپس آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ان مستریوں نے میری گاڑی کی کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے موری طریقے سے ٹھیل تھال کے رکھا ہوگا گاڑی کو انشاءاللہ اب ہماری گاڑی بھی بلکل فٹ اور فائنڈ